سحمتی اور سحمتی کا بیواد اتنا بڑھ گیا کہ ایک سینیما دکھانے پہ ہم لوگوں کو انٹی نیشنل برانڈ کیا جانا شروع کر دیا گیا اور یہ بات ہوئی کیوں یہ بات اس لیے ہوئی کہ آئیڈنٹیٹی کو آپس میں لڑا کر دنگے کڑایا جاتے تھے آئیڈنٹیٹی کو آپس میں لڑا کر کے چناؤ جیتا جاتا تھا اور آئیڈنٹیٹی کو آپس میں لڑا کر کے سماج کے جو واجب مسئلے ہیں اس سے لوگوں کو بھٹکایا جاتا تھا اور یہ بات جب ہماری پیڑھی سمجھ گئی تو ہم نے کہا کہ ایک بڑی لائن کھیچیں گے شوشتوں کا پکش ایک طرف ہوگا اور سوشکوں کا پکش ایک طرف ہوگا اس کا رنگ کوئی بھی ہو ہم بھی اپنی رنگ کا پرواہ نہیں کریں گے سارے رنگوں کو یونائٹ کریں گے اور آپ کے شوشن کو ختم کریں گے اور یہ جو لڑائی ہماری شروع ہوئی ہیدر آباد سے چل کر جینیو سے اور جینیو سے جادب پور فرگوسن رنہ دے اور یہی وہ لڑائی اور یہی وہ سنگھرس ہے جس سے لوگوں کو گھوراہٹ ہونے شروع ہو گئی ہے آج مجھے ایک نوٹیس تھمہایا گیا کہ آپ کوئی پرووکیٹیو سپیچ مت کیجئے گا ہم کر نہیں سکتے پرووکیٹیو سپیچ کر کے لوگوں کی بھاوناوں کو بھڑکا کر چناؤ جیتنا یہ ہمارا دھندھا نہیں ہے ہم بیدیارتی ہیں اور سماج کے پیسے سے ریسرچ کرتے ہیں اور سماج کی سچائی کو سامنے لاتے ہیں اور آج سماج کی سچائی یہ ہے کہ اگر سوشت لوگ ایک منچ پہ نہیں آئے تو سوشکوں کا حوشلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس سمبیدھان کی ہم قسمیں کھاتے ہیں اسی سمبیدھان کی قسمیں کھا کر یہ سنسد میں بیٹھے ہیں اور جس سمبیدھان کو انہوں نے پہلے جلایا تھا آج بھی اس سمبیدھان کو یہ جلائیں گے تو ان کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سمبیدھان کو بچائیں گے منو اسمیرتی کو جلائیں گے اور منوات کے آدھار پہ کوئی بھی ساسن اس دیس کے اندر نہیں چلے گا آج ہمارے سامنے یہ لڑائی ہے وہ لڑائی یہ ہے کہ سب کو سکھا کیسے ملے گی سب کو روجگار کیسے ملے گا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چنابی جملے واجی ہے ہمارے پاس اس کی یوجنہ ہے جب اس دیس کے اندر تمام طریقے کے پھالتو یوجناؤں پر پیسے خرج کیے جا سکتے ہیں تو جنتہ کے پکش میں کچھ صحیح یوجنہیں کیوں نہیں بنائی جا سکتی بار بار موڈی جی کہتے ہیں میں چائے والا کا بیٹا ہوں اچھی بات ہے موڈی جی آپ چائے والا کا بیٹا ہیں میں کسان کا بیٹا ہوں آتے ہیں مل کر کے ایک نیتی بناتے ہیں کہ اس دیس کے اندر جو گریب لوگ ہیں گریبی ریکھا بھی آپ ہی تیہ کر دیجئے آپ کوئی بھی ریکھا تیہ کیجئے گا اس دیس کی کروڑوں جنتہ اس ریکھا کے نیچے ہی آپ کو ملے گی کیونکہ یہی اس دیس کی سچائی ہے آپ ریکھا تیہ کیجئے اور گریبی ریکھا کے نیچے رہنے والے لوگوں کو کیجی سے لے کر کے پی ایجڈی تک مکت سکھا دینے کی بات کیجئے یہ ہمارا ایجنڈا ہے روزگار کی بات ہو رہی ہے روزگار کا نام لے کر کے ہی ماننیم مودی جی پردھان منطری بنے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال دو کروڑ روزگار پیدا کریں گے کیا حالت ہے روزگار کی پچھلے سال ایک لاکھ چونتیس ہزار روزگار پیدا کیے گئے کہاں جا رہا ہے یہ جو سٹینڈ اپ انڈیا اسٹارٹ اپ انڈیا اس پہ جو اتنا پیسہ کھرچ کیا جا رہا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ میڈیا میں بھی کام کرتے ہوں گے یا پربودھ لوگ ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایڈ اخوار میں دینے میں ہجاروں روپیا لگتا ہے تو پورے پنے کا مودی جی کا تھوبرہ دینے میں کتنا پیسہ کھرچ ہوتا ہوگا پورے پنے میں ٹی بی پہ ٹی بی پہ ایک ایک منٹ ایک ایک منٹ من کی بات کرنے میں کتنا پیسہ کھرچ ہوتا ہوگا اور من کی بات کیجئے ہم من کی بات سے کوئی دکت نہیں ہے بلکل من کی بات کیجئے تھوڑی ہماری بھی سنیے اور اس من کی بات میں مراتھوارا کی بھی بات کیجئے ڈلی کے اندر جو لوگ جھوپر پٹیوں میں رہتے ہیں ان کی بھی بات کیجئے اور بمبئی کے اندر جو دھاراوی میں رہتے ہیں ان کی بھی بات کیجئے اس دیش کے اندر جو لوگ سکھا نہیں لے پاتے ہیں ماتر تین پرتیسط لوگوں کو اچھ سکھا تک آنے کا موقع ملتا ہے ہمارے ساتھ جو ہمارا سب سے اچھا ساتھی تھا وہ اسکول سے زیادہ نہیں پڑھ پایا بمسکل کسی طرح سے میں پی ایس ڈی کر پا رہا ہوں اور وہ میرا ساتھی آج بھی سائیکل کا پیمچر لگاتا ہے یہ ہماری سماج کی سچائی ہے اور وہ ہم سے زیادہ برلینٹ تھا زیادہ انٹیلیجنٹ تھا لیکن اس کو سکھا نہیں مل پائی تو یہ کہتے ہیں تو ووٹ دینا ہمارا کام سرکار بنانا آپ کا کام مانگنا ہمارا کام اور مانگ کو بھولا دینا آپ کا کام یہ نہیں چلے گا اگر ووٹ دیں گے تو آپ کو سکھا دینی پرے گی اگر آپ سرکار بنائیں گے تو آپ کو روجگار کی بیبستہ کرنی پرے گی اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بولیں گے آپ کچھ بھی کر لیجیے آپ تھپڑ مڑوائیے آپ جوتا چلوائیے آپ پلین میں پیٹیے ٹرین میں پیٹیے کوٹ میں پیٹیے ہال میں پیٹیے ہم بولیں گے اور ہم اس لڑائی کو آگے لے جائیں گے یہ بات میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو گھوراہت کیوں ہوتی ہے آپ کو گھوراہت نہیں ہونی چاہیے کسی منتری جی کے بابو جی کے کھاتے سے میں کچھ نہیں مانگ رہا کسی بھی نیتا جی کا جو باپ دادا کا جاگیر ہے اس سے کچھ نہیں مانگ رہا اس ملک کی جنتہ جو ٹیکس بھرتی ہے اس ٹیکس میں جو ہم تمام لوگ جو اس ملک کے گریب لوگ ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کی جتنی آبادی ہے اس کی اتنی حصے داری تیہ کرو اس میں ہم غلط کیا بول رہے ہیں لیکن آپ کو سب کے اندر لینڈ برابر بٹنا چاہیے یہ امبیدکر پسند نہیں ہے آپ کو وہ امبیدکر پسند نہیں ہے جو اسٹیٹ سوسیلیجم کی بات کرتے ہیں جو لیور رائٹس کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی سماج کا اگر ملیانکن کرنا ہو تو وہاں کے محلاؤں کی استھیتی کا ملیانکن کیجئے یہ امبیدکر آپ کو پسند نہیں ہے یہ امبیدکر آپ کو پسند نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کے جو ماؤت پیس ہیں وہ کون لوگ ہیں ایک باواجی ہیں صبح اٹھ کر کے کہتے ہیں چھوڑیے لیجئے چھوڑیے لیجئے باواجی باواجی ہم کو یوگ سے دکت نہیں ہے لیکن کیا چھوڑیں کیا لیں آپ تو بہت کچھ بیچ رہے ہیں اور وہ جو بیچ رہے ہیں وہ بہت مہنگا ہے ہم کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے کیا چھوڑیں کیا لیں ہم تیہ نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس دیس کے اندر لوگوں کو بھارت ماتا کی جے بولنا ہوگا بلکل بولیں گے جب امبیدکر صاحب نے کہا ہے کہ مہلاؤں کی عجت کرنی چاہیے تو ہم کریں گے اور ہم کرتے آئے ہیں لیکن اس کی ٹھیکے داری آپ کو دی کس نے آپ جو کور سے مہلا بیڑو دھی ہیں کور سے دل سے ہردے سے اگر ان سے سپنے میں بھی پوچھا جائے تو یہ مہلاوں کے پکش میں کچھ نہیں بول سکتے جب ہندو کوٹ بل پیس کیا گیا تھا اتحاس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا فیکٹ بول رہے ہیں تو یہ وہی لوگ تھے جو ہندو کوٹ بل کے اندر مہلاوں کو سمپتی کا ادھکار دینے سے منع کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں آج کل اپنی ساری انرجی ہم کو مارنے پیٹنے پر خرچ کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کا ایک اور دھندہ تھا یہ پارکوں میں جاتے تھے اور کہتے تھے راکھی بند ہو تم اپنی بہن سے بندوا لو گھر میں کیا دکھت ہے کون کس سے پریم کرے گا کون کس سے سادھی کرے گا کون کیا کھائے گا یہ آپ تیہ کرنے والے کون ہوتے ہیں اس دیش کے اندر کانون ہے اس دیش کے اندر سمبیدھان ہے اس دیش کے اندر لوگ تنتر ہے جس کو آپ نے کبھی نہیں مانا تو آپ کو گھبرہت کیوں ہوتی ہے جب لوگ اپنے سمبیدھانی کدھیکاروں کی بات کرتے ہیں جب لوگ لوگ تنتر کی بات کرتے ہیں ان کو گھبرہت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا پول کھل جائے گا ان کا پول کیا ہے ان کا پول یہ ہے کہ جب بھارت ماتا کا اتحاس آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے بھارت ماتا کا شروع بدل دیا ہے جو پہلی بھارت ماتا تھی ان کے ہاتھ میں آناز تھا اور کھیتی کرنے والا ہتھیار تھا اور آج کی بھارت ماتا سیر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ میں تیرنگے کی جگہ بھاگوہ جھنڈا تھما دیا گیا ہے یہ بھارت ماتا کو بدل دیئے ہیں جس طریقے سے بھارت ماتا بدل دیا ہے اگر ہم لوگ نہیں سنبھلے تو ایک دن اس دیش کا جھنڈا بدل دیں گے اور میں آپ کو پورے بشواس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو راشتواد سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر ان کو راشتواد سے لینہ دینا ہوتا تو اس دیش کے اندر کسی ایک سنسکرتی یا ایک دھرم کے آدھار پہ کوئی راشت نہیں بنایا جا سکتا ہے اور یہ بھار بھار اس دیش کے اندر ایک دھرم ایک سنسکرتی کے نام پہ راشت بنانا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں بھارت ماتا کی جے ان کا اگلا ڈیسٹینیشن ہوگا جے ماتا دی جب یہ کہتے ہیں راشتواد کے سامنے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وہاں اپنے موہ کے اندر ایک سبد چھپا لیتے ہیں کہ برہمن وادی راشتواد کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ان کے اس ساجس کو آپ سمجھئے اسی لئے خطرہ بہت گمبھیڑ ہے آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے دو نوجوانوں کو بیف بیچنے کے نام پر پیڑ پہ لٹکا دیا گیا اور اسی جھار کھنڈ کے اندر سوکھے سے لوگ مر رہے ہیں لاتور میں اس جگہ کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں وہاں پہ یہ لوگ نہیں پہنچے ان کی سیوا کرنے کے لیے لیکن ان کو بیف کی چنتہ ہو گئی بھائی صاحب جو کھانا چاہتا ہے کھائے جو نہیں کھانا چاہتا ہے نہ کھائے جو بولنا چاہتا ہے بولے جو پہننا چاہتا ہے پہنے کسی کو اگر چاومین کھانے کا پسند ہے تو اس کو کھانے دیجئے آپ کو بھی چائنا جانا بہت پسند ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ غلط یہ کیسے تیہ کیا جائے گا اس دیش میں تیہ کرنے کے لیے کچھ باتیں لکھی گئی ہیں اس بات کو مانیے اور میں بار بار جب بھی کہیں جا رہا ہوں تو بول رہا ہوں کہ الگ سے کسی کا نام لینے کا جرورت نہیں ہے آج چوویس اپریل ہے آج لینن کی جہنتی ہے لینن نے اپنے طریقے سے رسیہ میں ریولیوشن کیا تھا ہم میں سے آپ تمام لوگوں کو اس دیش کی جو چنتن پڑم پڑا رہی ہے جو کبیر سے شروع ہو کر گرو نانک بودھ تمام طریقے کے لوگوں سے ہوتے ہوئے اس دیش کے اندر بڑابری کی بات کرتا ہے ست کی بات کرتا ہے اہنسا کی بات کرتا ہے اس فلسپی کے آدھار پر اگر کام کریں تو آپ لینن ہو سکتے ہیں آپ امبیدکر ہو سکتے ہیں آپ پھولے ہو سکتے ہیں آپ پیڑیار ہو سکتے ہیں اور اس دیش کے اندر جو گیر بڑابری ہے آپ اس کو مٹا سکتے ہیں یہ سماج کے سامنے ایک چنوٹی ہے اور ہماری پیڑھی اگر اس بات کو صدت سے محسوس نہیں کرے گی تو اس ملک میں بہت کچھ خطرناک ہونے والا ہے یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور یہ صرف میرا کوئی وقتگر ڈر نہیں ہے اس کا بنیادی کارن ہے چناؤ لڑا جاتا ہے بکاس کے نام پہ اور پہلے سال اپنی ماتا دوسرے سال گاؤ ماتا اور تیسرے سال بھارت ماتا پتہ نہیں چوتھے سال میں کون سی ماتا ہوں گی ہمیں ماتاؤں سے کوئی دکت نہیں ہے جیسے میری ماں ہے اسی طریقے سے روہت کی ماں ہے اسی طریقے سے موڈی جی کی بھی ماں ہے موڈی جی کبھی آپ روہت کی ماں سے مل لیے ہوتے موڈی جی آپ کبھی ڈیلٹا مہگوال کی ماں سے مل لیے ہوتے موڈی جی چلیے میں نے گلتی کیا مان لیتے ہیں آپ کی بات کو حالانکہ میں نے آپ کے حساب سے گلتی کی ہے سمبیدھان اور قانون کے حساب سے کوئی گلتی نہیں کی ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیس کے اندر جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس ماحول میں ایک ماں کو کیا درد ہوتا ہوگا جب اس کے بچے کے اوپر پبلکلی جھوٹا بھیکا جاتا ہوگا اس ماں کو کیا درد ہوتا ہوگا کہ جس کا بچہ ہیدر آواز سنٹرل انیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا وہ پنکھے سے لٹک گیا اس ماں کو کیا درد ہوتا ہوگا جب جس کی بیٹی پیٹ کاٹ کر جس کو اس نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اس کا بلاتکار کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے کیا اس ملک کے اندر سمبیدنا ختم ہو گئی ہے کیا اس ملک کے اندر مانوطہ ختم ہو گئی ہے اگر کوئی مانوطہ کی بات کر رہا ہے تو آپ نیسنل اور انٹی نیسنل کا مدہ چھیڑ دے رہے ہیں کون انٹی نیسنل ہے اور کون نیسنل ہے ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں میری رائے میں اگر بیدیارتھی اپنی پڑھائی کو ٹھیک سے کرتا ہے اس سے زیادہ نیسنل کچھ نہیں ہو سکتا میری رائے میں اگر کسان کسانی کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اناج پیدا کرتا ہے اس سے بڑا نیسنلسٹ کوئی نہیں ہو سکتا میری رائے میں اگر سکھک پڑھاتے ہیں بیدیارتھیوں کے اندر سکھکا جوتی جلاتے ہیں اس سے زیادہ نیسنلسٹ کام کچھ نہیں ہو سکتا اس دیس کے اندر جو مجدور اپنی جان دے کر کھون پسینے سے اس دیس کی ایکانومی کا چکہ چلاتے ہیں اس سے بڑا نیسنلسٹ کوئی نہیں ہو سکتا اور اس دیس کی رکشہ کرتے ہوئے جو لوگ سیماوں پہ جان دے رہے ہیں اس سے بڑا نیسنلسٹ کوئی نہیں ہو سکتا لیکن آپ نیسنل اور انٹی نیسنل کی پریبھاسہ سنسد میں بیٹھ کر کے تیہ کرنا چاہتے ہیں